اپنے بچے کو تو ہر کوئی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے مگر یہ کس طرح کامیاب ہوگا یہ کسی بھی والدین کو پتہ نہیں ہوتا سو میں سے اگر ایک والدین کو پتہ بھی ہوں تو اسے اس طریقوں کو اپلائی نہیں کرتا جو بچے کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچے کو کس طرح کامیابی دلائے دوستو پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بچہ سکول جائے کرتا تھا جس طرح ہمارے بچے سکول روز جاتے ہیں ہم بھی سکول جاتے تھے ابھی کالج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں سب لوگ مگر صحیح طریقے سے کامیابی کس طرح حاصل کی جاتی ہے یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا خاص کر والدین کو پتہ نہیں ہوتا تو اسی طرح وہ بچہ بھی سکول جائے کرتا تھا اس کا ذہن کچھ یوں ڈل مائنڈڈ تھا مطلب وہ اس کا ذہن اتنا تیز نہیں تھا ایک دن اس کے استاذ نے اسے ایک خط دیا کہ بیٹا یہ خط اپنے ماں کو دے دینا بچہ جب سکول سے گھر واپس آیا تو وہ خط اس نے اپنے ماں کو دے دیا اور کہا کہ ماں یہ خط میرے استاذ نے مجھے دیا ہے ماں نے خط اتمنان سے دیکھا تو اس میں کچھ یوں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت ڈل مائنڈڈ ہے وہ اتنا ڈل مائنڈڈ ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ماں خط کو پڑھ کر تو بہت حیران ہوئی کہ یہ کس طرح استاذ ہیں اسے تو استاذی کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے بچے کو مشورہ دیا کہ میں آپ کو اسی سکول سے نکالتا ہوں اور کسی اور سکول میں داخل کرواتا ہوں تاکہ آپ استاذ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی اتنے ذہین ہو کہ وہاں پر آپ کو پڑھنے کے لئے اتنے قابل اساتذہ نہیں ہے تاکہ وہ آپ کو پڑھا سکے بچہ خوش ہو گیا کہ میں تو اتنا ذہین ہو کہ میرے پڑھانے کے لئے اساتذہ آپ نہیں ہے تو اتھو نے خوشی سے اس پیسلے کو قبول کیا ماں نے اسے دوسرے سکول میں داخل کیا اور اسے روز کہتی دی کہ بیٹا آپ تو اتنے ذہین ہو کہ وہاں پر آپ تو آپ کے لئے اساتذہ نہیں تھے ابھی اس سکول میں قابل اساتذہ ہے اور وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں لہٰذا آپ ذہین بھی ہو اور محنت بھی کرو تاکہ آپ اور بھی ذہین ہو اسی طرح وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اب بچہ سائنزان بن گیا تھا پڑھنے لکھنے کے قابل تھا بہت سی چیزیں بھی اجاد کی تھی تو ایک دن وہ اپنے ماں کے کمرے کو صاف کر رہا تھا تو علماری میں پڑھا وہ خط ملا اس کو اس نے جب وہ خط پڑھا تو اسے بہت حیرت ہوئی اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اس استاذ سے تو میری ماں ذہین تھی اس نے مجھے حوصلہ دیا اگر وہ مجھے حوصلہ نہ دیتی اور مجھے اعتماد نہ دیتی اب میرے اندر وہ خود اعتمادی نہ پیدا کرتی تو آج شاید میں کسی دیاریدار مزدور ہوتا کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہوتا سائنسدان نہ ہوتا اسی طرح ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کہ ہم بچوں کو اعتماد نہیں دیتے اعتماد کس طرح دی جائے گی سب سے پہلے تو گھر میں شاباش کا کلچر نہ ہونا چاہئے کہ بیٹا شاباش آپ نے ٹیک کیا آپ کر سکتے ہوں یہ کون دے گا سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کہیں اپنے بچوں سے بار بار یہ کہیں کہ شاباش بیٹا شاباش بیٹا تم کر سکتے ہو تم کچھ بھی کر سکتے ہو اسی طرح اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی دوسرا بچوں کو چوٹے چوٹے ٹاسک دیے جائے چوٹے چوٹے کام ان کے حوالے کیے جائے اور پھر ان کو اپریشیٹ کیے جائے کہ بیٹا آپ نے تو ٹھیک کیا آپ تو بہت بڑے ذہین ہو آپ تو وہ کر سکتے ہو آپ تو یہ کر سکتے ہو ان کو بڑے بڑے خواب دکھائے کہ آپ جب بڑے ہو کر یہ بن جائیں گے وہ بن جائیں گے اسی طرح ان کو موٹیویشن بھی ملے گی اور ان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی یہ کام جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ والدیں ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں آئے گا یہ تو کوئی نوکر کوئی بھی نہیں کرے گا کس کے لئے پیسو پہ تو یہ نہیں ہوتا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو کامیابی دلائے اور ان کو خود اعتمادی ان میں پیدا کرے اگر ان میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے تو بچہ خود بخود کامیاب ہو جاتا ہے موسیقی